موسیقی واہر جی کا خلصہ واہر جی کی خطے گرورو ساتھ سنگ جیو دھنگرو ورجن دیو جی مہاراج دے دو واک انہاں بھی ہیں دو دو پنگ دی ہیں وچار عرم کیتی سے اے آپ نو سرون کراندہ نمانہ یتن کر رہے ہیں اگاں کو ترانگ پچھا فیر نہ موڑڑا نانک سنج اہیہ آوار بہڑ نہ ہووی جن مڑا دوسرا پرب کی اُستت کرو سنت میت ساو دھان ایک آگر چیت پہلے واقع سائف کے اندر اگے ویک اگاں کو ترانگ پچھا فیر نہ موڑڑا پچھے مڑنا تیک پاسے پچھے ویکھوینا پچھا فیر نہ موڑڑا ویکھنا تیک پاسے پچھے تو پچھے موڑی نہ موڑا پچھے چلنا تیک پاسے پچھے ویکھینا اگاں کو ترانگ پچھا فیر نہ موڑڑا نانک سنج اہیہ آوار بہڑ نہ ہووی جن مڑا اد کی تو یہ پوری طاقت لا دے سنج اد کی تو پورے سے جنگ دچ شامل ہو جا اپنے اپنے داتے لا دے پھر جنم مرن تو رہت ہو جائیں گا پرم انندی پر اپتی ہو جائے گی اگل رمز دے شاہ کی گئی یہ اگے کی ویکھی ہے یہ ٹھیک ہے پربونے اکھاں اگے لائیاں نے اگے ویکھنگیاں پر صاحب کے اندنے دے لمی نظر نے ہا لی بڑا لمبا دیکھ اپنی منزل نو دیکھ ٹکانے نو دیکھ تو ہون میں ارض کرا ایک بچہ اگر اپنے جیون دے اگے ویکھے توکھی ہے جوانی ہے جدکہ کوئی بچہ اگے نہیں دیکھتا بچپن دے چی الجیہ رہند اپنے ہان دے چی الجیہ رہند کوئی بچہ جوانی نو نہیں دیکھتا اپنے جیون دے چی نہیں دیکھتا جوانا نو دیکھنا ہورگل ہے اپنے وچ جوانی نو دیکھنا ہورگل ہے تو بڑی گیری درشتی چاہی دی ہے ذرا ہور اگے ویکھے تو پھر کیے بڑی پہ جد بچے نو جے اپنے وچ جوانی نہیں دیکھائی دیں دی تو بڑی پہ کی خواہ دیکھائی دے ہور ذرا اگے نگاہ کرے تو کی ہے کال ہے کال دے ارث تے سما ہے پر سمیں دے ارث موت بھی ہے کیوں سمیں دے چھ جو بندہ ہے سما اسے نو مٹا دیں دے سمیں دے یہ دو سباؤں نے بڑانا مٹانا بڑانا مٹانا کال دے یہ دو سباؤں نے جو سمیں دے چھ بڑے ہیں جیسے اسے کچھ سما پہلے نہیں سی دس وی تھی چالی پنجا سٹ ستر سال پہلے نہیں سی کچھ سال آباد نہیں ہوا جو سمیں دیچ بڑے ہیں سما مٹا دیں دے میں کل ارز کیتی سی کال اتنا پرول ہے کہ تن چاہے گرو پیر پیغمبر اوتار دے سما مٹا دیں دے کال پائے برمہ بپ دھرا کال پائے شوجو اوتارا کال پائے کرویسن پرگاسا سکل کال کا کیوں تماث سارا سنسار کال دا تماشا ہے سمیں دا تماشا ہے اس تماشا کی ہو رہے ہیں بڑنا ہو رہے ہیں مٹنا ہو رہے ہیں ملنا بچڑنا ہو رہے ہیں بڑنا مٹنا ہو رہے ہیں ایک تماشا ہو رہے ہیں جو بڑھ رہے ہیں وہ ہی مٹھ رہے ہیں جو مل رہے ہیں وہ ہی نا سو جاندھا یہ سمیچ ہو رہے ہیں ایک بچہ تے بچپندے چھل جیہ رہند ہے کون کال نو ویکھے پر زرہ اور اگے ویکھے کال تو بھی اگے تو پھر اوہ اکال ہے جیدی درشتی اکال تک پہنچ گئی جنم مرن تو رہت ہو جائے گا پرمانندی پرابتی ہو جائے گا اپنی درشتی اپنی سمجھ اپنی سورت اکال تک پچانے ہیں جیدی درشتی اکال تک پہنچ گئی انہوں کال نہیں روکے گا خود اندر کال کا بھے بھی نہیں رہے گا جیسے دھنگرو گووین سنگ جی مہاراج دے ماسوم لڑ لیا نو مہت دا ڈر دے کے بھے بھی اتنی کیتا جا سکے تران تران دے بھے دے سادن ہر ناکش نے مہیا کی تے پرہلاد واسطے وہ نہیں ڈریا کیونکہ درشتی اکال تے کال کی درائے گا درشتی تے اگے لنگ گئی ہن میں تھوڑا دوراوہ بچہ اپنے بچپن دیچی اُلجیہ رہند ہے کھڑوڑیاں دی کھیڑ اپنے ہان دیچ جوان بھی اپنی جوانی چی اُلجیہ رہند ہے اگے نہیں دیکھ دا اپنا ہان اور اپنی باشنا اپنیاں کامناہ ایک جوان جوانی تو اگے نہیں دیکھ دا جدکہ اُس دے جیوان دیچ کچھ اگے بھی ہے پرگٹ ہوئے گا سامنے دکھائی دے ہوئے گا پریتلی لمبی نگاہ ہوئے اور بھی عرض کر دیا بڑھا ایسے بڑھے پھر نو ہی نہیں دیکھ دا ایک جوان اپنی جوانی دیچ اُلجیہ رہند ہے دیکھ دا ہے ایک بچہ اپنے بچپن دیچ اُلجیہ رہند ہے بچپن نو دیکھ دا ہے بڑھا بڑھے پیچھے نہیں اُلجیہ رہند ہے بڑھا تھی پیچھے ویکھن لگ پند ہے جوانی یاد کرنے لگ پند ہے بچپن دیاں گر نا یاد کرنے لگ پند ہے خود ادریشتی پیچھے کر لیند ہے مہارا جی کندھ نے پچھا پھر نہ موڑڑا نہ ویک پچھے ویک ہی نہ آج تو پچھے ویک رہے ہیں ہو سکتا ہے تیرا دیان تیری سرد بالکل پچھے مڑ جائے اور منکھا جنم آجائیں گوا دیں بابا فرید کندھن دیکھ فریدہ جیتھیا داڑی ہوئی بھور اگہ نیڑا آیا پچھا ریا دو پر یہ پچھا ویک دا پہا ہے پچھوکڑ ویک دا پہا ہے جد بھڑھا بھی اگہ نہیں ویک دا جوان کی تھے ویکے بچہ کی تھے ویکے بچہ بچپن دے چل جیے ہویا ہے جوان جوان نہیں دے چل جیے ہویا ہے بھڑھا ہو تے پچھے ویکن لگ دیں اگہاں کو اتران دھرم دے مارک دے سرت ادھوں چل دیے جد بچپن جوانی بڑے پہ تو کوئی اگے بیکھ دا ہے اس تو اگے بیکھ دا ہے نگاہ نو لمبا کر دا ہے اکال دے درشن تو پہلے جنہوں کال دے درشن ہو جان سمیلو عدی باتتے ہو گئی ہے اپنے ویچ کال دے درشن ہونا پھر اپنے ویچ ہی اکال دے درشن ہونا گے نونید امرت پرب کا نام دے ہی میں اس کا بسرام دھر اصل کوئی کال نو ہی نہیں بیکھنا چاندہ تو اکال نو کس طرح بیکھے گا دو لفظ ہو روی دو راما تاکہ گل پکتا ہو جائے اور پوری جو ہے پکڑ دے چاہ جائے پرماتمہ دے گیان کر کے کوئی منک پرماتمہ دے مارک دے نہیں چل دا کیوں جد پرماتمہ مل دا ہے ادھو ہی پرماتمہ دا گیان مل دا ہے پہلے نہیں مل دا نہیں مل دا تسیہ آنکھوں کے پھر امیں کتھا کی سنا رہے ہیں یہ اکشری گیان ہے امیں پڑے ہے ارتبود پڑے نہیں تو انہوں سنا رہے ہیں تسیہ بھی ارتبود سنوں گے یہ بھی میرز کر دے اور اے روز ہوندہ نے لے کتھنی بدنی کہن کہاں ون سمجھ پری تو بسرے ہو گاں ون لیکن یہ چاہی دا ہے یہ کتھنی بھی چاہی دی ہے تاکہ کچھ اکتھ دی طرف اشارے ہو سکن اس کتھنی نے بھی سننا ہے تاکہ اتنا پتا چلے کہ کچھ ایسی بھی دنیا ہے جو اس کتھنی تو اگے ہے کتھنی نہیں پہنچ لی ایسی دنیا بھی ہے کتھا اُس دن سفل ہو گئی کس دن سننا سفل ہو گیا جی دن سفل جو ہے سمجھ آ جائے پربو اکتھ ہے کتھا نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے کتھا سننی سفل ہو گئی کیا ہوں کتھی کتھے کتھ دیکھا میں اکتھ نہ کتھنا جائے نہیں کتھنو نہیں کتھنی دے چاہنا پر ایوی تھی کتھا کر کے ہی پتا چلے گا نا کتھا سننی ہوئی کتھا کیتی ہوئی او دی سفل کتھے جی دن پتا چل جائے وہ اکتھ ہے کتھا دیچ نہیں آنگا مہاراج کہنے نے ایسا نہیں کہ میں کتھنی نہیں کیتی کیا ہوں کتھی کتھے کتھ دیکھا میں کتھن کر کر کے دیکھے میں کہہ کے دیکھ لے جو میں کہنا ہوں اس تو اگے دی گل ہے کتھا تو اگے دی گل ہے اکتھ ہے اکتھ ہے اور اکتھ ہے اس دو پہلے بودھتے ہوئے گا کتھا کر کے صرف سمجھ پریر نہ ملے گی اتنا لعب ہے لیکن میں ارز کر آنگا اے اپنا انبھو نہیں بنے گا میں دو را ہوں ہاں پرماتمہ دے گیان کر کے کوئی منک پرماتمہ دے مارکتے نہیں چل دا کیوں جد پرماتمہ مل دا ہے او دو ہی پرماتمہ دا گیان مل دا ہے جد گیان مل دا ہے او دو ہی پاگوان مل دا ہے دو میں کٹھے مل دے نے الگ الگ نہیں مل دا تھوڑے بچوں اگر کوئی اپیاس کر دیں انگی تھی ضرور گل پکڑ دے چاہے گی کوئی منک ایسا کہہ سکتا ہے دھوپ تے آج نکلی ہے پر سورج تے آج چڑی آئی کوئی نہیں ایک اس طرح ہو سکتا ہے جی دھوپ نکلی ہے تو سورج بھی چڑے جی روشنی سے ہی ہے تو سورج بھی چڑے تو کوئی آنکھیں سورج تے سامنے دکھائی دیندہ پہ ہے چاننا تے ہی کوئی نہیں ایک اس طرح ہو سکتا ہے سورج ہے تو چاننا ہے چاننا ہے تو سورج ہے گیان ہے تو بھگوان ہے بھگوان ہے تو گیان ہے دو میں کٹھے پرگٹ ہوں دے الگ الگ نہیں ہوں دے بھرم گیان یہ مشرت شابد نے عوستہ بھی مشرت ہے بھرم تے بھرم دا گیان دو میں کٹھے پرگٹ ہوں دے سورج تے سورج دا چاننا دو میں کٹھے پرگٹ ہوں دے الگ نہیں پرگٹ ہوں دے سورج آج چڑے آئی تے چاننا کل ہوئے گا یا چاننا آج ہو گیا تے سورج کل نکلے گا ایسا نہیں ہے بھرم آج مل گئے تے گیان کل ملے گا یا گیان آج مل گئے تے بھرم کل ملے گا ایسا نہیں ہے دو میں کٹھے مل دے دو میں کٹھے مل دے جد بھرم دا گیان بھرم دے نالے مل دے تو بھرم دے مارک تے کس طرح چلیے اکشری گیان کر کے اکھری گیان میں تھانو سرون کرا رہے اس کر کے پریل نہ ملے گی تے اس تے کدھے بھروسہ بج جائے تے منوک چل پوے چلے کی اس دا دھیان اگر ایک جوان جوانی چی علجیا پہ ہے تے کتنا ہی پاتھ کر دا ہوئے کتنا ساتھ سنگ کر دا ہوئے اجے دیان اگے نہیں چلے یہ بھی عرض کر دے اجے سرط اگے نہیں گئی جس دی دریشتری پہلے کالتے پہنچ گئی بڑا مہان منوک ہے منوک اپنے میں جنم نو ویک دائے جیمن نو ویک دائے مرن نو نہیں یہ بھی محس کر دیا پنجاب دا ایک چھوٹا جیاں کسوہ گنیانہ منڈی پٹنڈے دیکھو بھادروں دی سنگران سی تے پربندکہ نے میں نو کہہ دیتا گیا نہیں جی اجے بھادروں دی سنگران دی قتھا کر دو ہفتہ میں رہنا سی مگر ٹھیک ہے تو اس سنگران دی قتھا دے ایک پنگتی ہے پادروں دے مہینے پادروں دا مطلب ہے بھادو چھٹے پہ گئے پانی دے ٹھنڈ ہو گئے گیا برسات ہو جاندی ہے توپنے کلا گی گرم دو بھاد بھادو ہیں ہر مہینے دا ناؤ دے سواد مطابق رکھے آگے ایسی بارہ مہینے دے ناؤں بکنی سمدھ دے مطابق بھادو ہے انہیں ٹھنڈ انہیں گرمی انہیں گرمی انہیں ٹھنڈ بادروں دے چھوٹی چھوٹی بارشوں دی رہن دی پانی منٹ ہو گئی دو منٹ ہو گئی پھر دوپنے کلا گرمی ہونے ٹھنڈ ہونے گرمی باد ہوئے کئی منوک بھی بادروں دیتا رہاں دن گردوارے بیٹھنے بلکل ٹھنڈے شام کر گئے بڑتو بادت آیاں اوبل گئے تپ گئے انہیں بڑے اندھ میں ہی بیٹھے سنا انہیں چنتہ تو رو گئے انہیں بڑا شانت میں ہی بیٹھا سی انہیں کرو دی ہو گئے پانی دوئے انہیں تے بڑی پروکار دی اندر بیرتیاں کم پیاں کر دیا سنہوں دورا جار انہیں تے بڑا مٹھا بول رہے سنہیں بڑا پڑا پکونا بادوئے بہتی منک بہتی منکتا بادروں دیتا رہا ہے دو بہانے ایک گھنٹے دی کہتا دے غالباً میں بھی منٹ سے باقی پنگتیاں تے لائے چالی منٹ ایک پنگتی تے لائے وہ پنگتیے ہاتھ مروڑے تن کا بے سیاہو ہوا سید آخری پران آئر وید دے مطابق دھرم گرن تھا دے مطابق منکتی نابی دے چھے آخری پران نابی نو گند بھی کھل کہنے دے نے آج کال کھلے تیری گانٹڑی ایک گند دو حالتان دے چھل دی ہے ایک موت دے سمیں کال دے سمیں ایک درشتی جد اکالتے پہنچ جائے اس وقت کھل دی ہے کال آگے تھے درشتی بھی کالتے نہیں سی کال نے گند کھول دی تھی موت نے گند کھول دی تھی آج کال کھلے تیری گانٹڑی جیسے نابی کھل دی ہے تے آخری پران نکل رہے تو سریر دی جو حالت ہوں دی ہے گروہر جن دیو جی مہاراج لکھ دے نے ہتھ مروڑے تن کپے سیاہو ہوا سے این مٹھیاں بند ہوں دیا دندیاں بجھ دیا سریر تے کمڑی چھڑ جان دی ہے ہٹکی ہوں دی ہے سیاہنے اندازہ لادے دن گند کھل گئی نابی کھل گئی ایک موت دی چھوٹنال کال دی چھوٹنال ایک گند کھل دی ہے ایک اکال دی چھوٹنال کھل دی ہے کال دی چھوٹنال یہ جد گند کھل دی ہے سریر دی موت ہو جان دی ہے تن مر جان دی ہے من سکشم سریر دوجے سریر دی یاترہ دے چڑا جان دی ہے کسے دوجے سریر دیچ گرب دیچ پرویش کر جان دی ہے جب موت ہر سمیں گھٹت ہو رہی ہے تو گرب بھی ہر سمیں اپلاپ دن ہے اس نو دھارمک انبھاوی پرشنج کہن دی ہے لکھا منک روز مر رہے ہیں گرب دھارن کرن دی اپلاپ دی ہر وقت موجود ہے عام سا دھارن منک پرویش کر جان دی ہے کیونکہ تن دی موت ہوئی ہے سکشم سریر دی تے موت ہوئی نہیں اس سکشم سریر دی خلاسہ کسے وقت کران گا انہوں من بھی کہن دے ہیں انہوں آتما بھی کہن دے ہیں اور انہوں سکشم سریر بھی کہن دے ہیں ہنرال باڈی ہے اندر ایک سریر سریر دے اندر ایک سریر پر او نرہکار سریر ہے آکار نہیں رکھتا وچاران دا پروا سوچنی دا پروا یادان دا پروا سنسکاران دا ایک کٹ پہلو ایک ہوا ہے پورے سریر دے چھو گنڈ جد کھول رہی ہے سکشم سریر دا اس اصطول سریر نال سمبندھ ٹوٹ جاند دوہان دا سمبندھ بڑا رکھے پرانانے تے آخری پران نابی دے چھو جتنے چرت آخری پران نابی وچوں رکھت نہیں ہوندہ اس سکشم سریر دا سنبندھ اصطول سریر نال بڑنیاں رہنے جیسے وہ گنڈ کھول دی موت دی چھوٹ نال آخری پران رکھت ہوندہ تو تن داس دیندہ کیونکہ تن دے چھو سکشم سریر نکل دا ہے اتھ مروڑے تن کپے سیاو ہوا سیر کال نال اے گنڈ کھولی ہے دو جا تن مل جاندہ ہے وہ سکشم سریر پر اکال دی چھوٹ نال اے گنڈ کھولی ہے اس سکشم سریر نرکار دی چھوٹ نال اے گنڈ کھولی ہے پوری پکڑ دے چاہ جائے پرماتمہ دے جان کر کے کوئی پرماتمہ دے مارک دے نہیں چل دا نہیں چل دا میں ہوں تھے کال دی ماؤت دی ساری کٹھا کی تی کنٹا لنگ گیا سماپتی ہوئی دی منٹ میں باقی پنگٹیاں دی ویچار کی تی چالی منٹ اس ایک پنگٹی تی ہاتھ مروڑے تن کپے سیاو ہوا سیر سماپتی تا بعد میں گردوارہ صاحب تو باہر آیا سامنے گردوارہ صاحب دا ریشتہ اسے تھے میری ریشت سے باہر پانچ ست بندیاں نے میں نوں کے ایر لیا تھے پانچ ست بیبیاں نے کہنے کے گیا نہیں جی پاگاں بری سنگران دا دیارہ سی موت دیاں کلنا سنا کے ستیاناز کر چڑے ہے تنسے پاگاں بری سنگران دا دیارہ سی تے میں کہ یہ پنگٹی پاگاں بری دیارے دے چیئے لکھی ہوئی ان میں کٹ دیں چیئے لکھی ہوئی ان میں کٹ دیں ہاتھ مروڑے تنک پہ سیاو ہوا سیر آب دی گیا تلی ارز کرا کال تک بھی درشتی ہی کوئی کروڑاں دچ اک قدی پہنچ دی ہے او جڑی اک قدی درشتی کال تک پہنچ دی ہے اسے دیا کال تک پہنچ دی ہے دوسرے دی نہیں پہنچ دی ہے اس وقت سے گرونانک دیو جی مہارا جی کہنے نے پرماتمانو تو باد دیچ کبول کر گلچڑ پرماتمانو دیجی پہلا مرن کبول جیون کی چھڑاس ہوئے سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس اور باقی دو پنگٹیاں میں تھوڑے سامنے رکھا پرب کی اُستت کرو سنت میت ساودان اک آگرچے جب کر رہے ہیں واہ گروہ واہ گروہ پوری ساودان ہے پوری اک آگرچہ بانیدہ جب کر رہے ہیں جب جی صاحب جاب صاحب یا سکمنی صاحب نتنے پوری ساودان ہے پوری اک آگرچہ جس کم دیچ اک آگرچہ پوری ناوے تیان پورا ناوے سکم نو پایا تکمیل تک لے جانا بھی بڑا ہوگا ہے اے بھی میرز پر گیا لیکن پوری اک آگرچہ پوری ساودانی کیڑے کام دیچوں دیئے جی دیچ کوئی خطرہ ہوگئے ہیں کارو بار دیچ بھی خطرہ ہے پوری ساودانی ناوے تک آگرچہ ناوے تک آگرچہ کٹا بے سکتا ہے خطرہ ہے نقصان ہو سکتا ہے جس کم دیچ خطرہ ناوے اس کم دیچ منوک ساودانی نہیں دیندہ یہ ک آگرچہ نہیں دیندہ جیسے میں ادارن دیتے سن اتھوڑے سامنے تھوڑا جیاں اور کھولا نمی نمی کار چلانی سکھنی اے منا کھنے بڑی ساودانی بڑی کاغرطہ انہوں پتا ہے میری کاغرطہ بھنگ ہو گئی ساودانی بھنگ ہو گئی نا کار رہ گی نا میرا مانگا گئی کار بھی تو میں بھی کٹرہ تو پوری ساودانی ہے پوری کاغرطہ ہے پر چلان دا اویاس پک گیا ہے چلانا سواو بڑ گیا ہے اور ساودانی کھو گئی ایک آگرطہ بھی کھو گئی اور نال بیٹھے ساتھی نال تے گپ شب کر دا کار چلا رہے ہیں اور تے ٹیپ سن داویا کار چلا رہے ہیں اور ساودانی نہیں ہے اتنے ہیں اور اتنی کاغرطہ نہیں پوری کاغرطہ نہیں ہے پوری کاغرطہ کس دے چون دیئے پوری ساودانی کس دے چون دیئے جیدے بہت وڑا خطرہ ہوئے ہیں نیتی ساودانی نہیں ہوں دیئے ایک آگرطہ نہیں ہوں دیئے صدقر دیو جی مہاراج کہنے نے پرب کی استط کرو سنت میت ساودان ایک آگر چیت اور تسی ہی آکھ ہوگے خطرے تو بنا ایک آگرطہ نہیں ہوں دی ساودانی نہیں ہوں دی تو نام جپڑ دیچ کیڑا خطرہ پیدا کریے نام جپڑ والے دیتے لوگی اپما کر دے ساودانی تیرے دی نہیں ایک آگرطہ تیرے دی نہیں نہ پاٹ دیچ نہ سیوہ دیچ نہ جاپ دیچ نہ تاپ دیچ لوگی اپما کرنے لگ پہنے نے جاپ کر دا ہے ٹاپ کر دا ہے بانے ہی پڑ دا ہے ساودانی نہیں رہندے ایک آگرطہ نہیں رہندے کیوں منخ کسی خطرے نو محسوس نہیں کر دا تسیہ کھو گے ہاں ماں خوا کوئی خطرہ کھڑا کریے پھر پر ماتوان دے نام جپڑ دے چھے کیڑا خطرہ سامنے لے آئیے تاکہ مانے کاغر ہوئے تیر ساودانی ہوئے میں پھر عرض کریں بینہ خطرے تو ساودانی نہیں ہوں دی بینہ خطرے تو ایک آگرطہ نہیں ہوں دی ادارن میں تھاڑے سامنے دیتا ہے نوانوان جد بندہ سکوٹر چلانا سکدائے میں دیکھا ہے بڑی ساودانی بڑی ایک آگرطہ میں پہلی پہلی دفعہ چلانا سکھیا سی تھی گر گیا مڑ کے میں ہاتھی نہیں لایا اگر ساودانی نہ ہوئی ایک آگرطہ نہ ہوئی ایک آگرطہ نہ ہوئی تاں باں بندہ تڑھائے گا تو پوری ایک آگرطہ پوری ساودانی تھوڑی جیاں بھی ساودانی ہٹی بھاردیاں سڑکان تے تھاں تھاں تے لکھیا ہوئی ہے ساودانی ہٹی درگٹنا گھٹی اوہ تے لکھیا ہوئی ہے جگہ جگہ ساودانی ہٹی درگٹنا گھٹی ہو جائے گی درگٹنا اگر ساودانی نہیں ہے پرب کی اُستت کرو سن تمہیں ساودان ایک آگر چیز بڑی ساودانی بڑی آگرطہ چتدی آگرطہ تو پھر ترک کھڑا ہوئے گا خطرے تو بنا تے لکھا گرتا نہیں ہے خطرے تو بنا تے ساودانی نہیں ہے پھر کی کری ہے کسے خطرے نو جنم دیئے کوئی خطرہ پیدا کری ہے گروانی کہیں دیئے خطرہ پیدا کرنے دی لوڑنے خطرہ ہر وقت منڈل آرہے ہر وقت منڈل آرہے دھنگرو تیک بہادر سیب جی مہاراج دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا کال بیار جو پر اوڈولے مخ پسارے میت آج کال فن توہے گرس ہے سمجھ راکھو شیو جی دے کند گلے دچ سپان دی مالا ہوں دیئے کوبرا ناغ فنیر ناغ مہاراج کے لن تیرے سر دیتے چاروں پاسے فنیر ناغ گم رہے چاروں پاسے اور انہیں موں بھی اٹی آیا ہے ڈنگ مارن واسدے انہیں موں بھی اٹی آیا ہے آج کال انہ توہے گرس ہے آج یا کل ایسے نے تینو ڈنگ مارن مارن پڑے تیان نال سننا ایک درہو گنیانے منڈی اللہ منہ بنانا اور یہاں یہاں کسا سنانتے سناندے کی پہنے کال بیال جہوں پر اوڈو لے شیف جی اپنے گلد سپ رکھ دا سی صرف سچیت کرنا واسدے لوکانو تنہ دیو تے راک مل دا سی ایک دن سپنے ڈنگ مارنے یہ تن راک ہو جائے گا خاک ہو جائے گا ایک ایک بندے نوڑ کی سمجھاندہ رہے آدمی تھک جائندہ بول بول کے انہیں پرتیک چون رہے ہیں نشان بنا رہے ہیں سب گمدہ پہ ہے گلد ہر ایک دس گلد سب گمدہ ہے ہر ایک دا تن راک ہو جائے گا تو تن تسوا مل کے رکھ دا سی جت ہو جائے لنگ ہے کوئی گیان دیان دی گل پوچھنا چاہے مینو ویکھ لو تے گیان لے لو مینو ویکھ لو مینو ویکھ کے گیان لے لو میں ایک صوفی فقیر بھی گاتھا پڑھ رہا سی سویرے سویرے بکشاہ نو نکل دا سی آج بھی نکلے ایک دوار تے دستک دیتی ایک برد ماتان ہے وہ دے کھپر دیچ رسد پانی پائیے چل پہا ہے وہ بڑی ماں کہن دیئے فقیر سائیں کوئی خدا دی گل سنا کے جا جلدی چل پہا ہے بکشا لے کے کوئی خدا دی گل سنا کے جا فقیر کہن دا ہے جو میرے لنگن نال تینوں کچھ نہیں ملیا تو میرے بولن نال بھی تینوں کچھ نہیں ملنا یہ بھی میاز کر دیا میرے تو لنگ جان نال جی تینوں کچھ نہیں ملیا کوئی سندیشہ تینوں نہیں ملیا تو میرے بولن نال بھی تون سندیشہ نہیں لے سکیں گے کوئی اشارہ نہیں لے سکیں گے پھر اینہ گلان تمہیں بادش کھولاں گا مختصر ارز کریں دھنگرو تو ایک بادش صاحب جی بارا جی کہندہ نے کال بیال جیو پروں ڈولے مکھ پسارے میں کال دا سب موں اڑکے ہروں کے تیرے سردتے گم رہے گم رہے آج کال فن توہے گرس ہے نرا کومی نہیں رہا نرا انہیں موں نہیں اڑے آیا آج یا کل انہیں تنوں ڈنگ ماتنا ہے آج کال فن توہے گرس ہے سمجھ راکھو چیت شبد اتھوں شروع اندھے ریمن رام سنکر پریت سرون گوبند گنسن اور گاؤ رسنا کیت کہ پہلیاں پنگتیاں دےنا لے پنگتیاں جوڑ دیتیاں ریمن رام سنکر پریت سرون گوبند گنسن اور گاؤ رسنا کی کرساد سنگت سمر ماؤ وہے پتت پنیت پر اے پنگتیاں کال بیال جو پر اوڈولے مک پس آرے میں ایسا کیوں بینہ خطرے تو سابدانی نہیں ایک آگرتہ نہیں خطرے دا احساس پر آرین تیرے سر دیتے سب گم رہے ہیں ایک کال گم رہے ہیں انہیں موڑی ہوئے ہیں ہنو میں خلاصہ کرام کال دے گیان تو ملک اکال دے مارک دے چل دے کال دے دھیان تو ملک دا دھیان اکال تک پہنچ دے جیدہ گیان کال تک نہیں پہنچے سوال ہی نہیں پیدا ہوں دا اکال دا گیان ملے جیدہ دھیان کال تک نہیں پہنچے اکال تک نہیں پہنچے گا جنہوں اپنا انت نہیں دکھائی دیں اللہ بیانت کی حق دکھائی دے بے گا اس واسے صاحب کے دن پرماتما دی گل چھڑ پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس وہ سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس جنہ نے سادنہ کی تھی کہ جنہ دا دھیان چل پیا اسے گیان تا جنہیں چر تک کال دا گیان نہیں کال دا دھیان نہیں کال تک درشتی نہیں گئی کہ دی دھیان دی کاغرتہ نہیں بنائیں گے ساودانی نہیں رہے گی ساودانی تے خطرے کر کے اندھی تے کاغرتہ تے خطرے کر کے اندھی تے مالا جی کہنے خطرہ ہر وقت مڈلا رہے ہر وقت ایک جوان نو پوچھئے تیرا بچ بنا کے تھے کہنے دا مر گیا ختم ایک بڑے نو پوچھئے تیری جوانے کے تھے کہنے دا مر گئی کتم یہ دو موتان تو تُو دیکھ چکے ہیں اپنے بچپن دی موت اپنی جوانی دی موت ایک بڑھا مرک دیکھ رہے اور اس بڑھے نو کاؤ تُو اپنی موت دیکھ کال ویک پر وہ جوانی دیکھن لگ پہندا ہے پچھے مڑ دا ہے وہ بچپنا ویکھن لگ پہندا ہے دیکھ فریدہ جے تھیا داڑی ہوئی بھور اگہ نیڑا آیا پچھا ریا آدو کال نو ویک کے منک اکال تو پرباوت ہوں گا ہے ان میں اسنو اس طرح بھیان کرا جس تو من پرباوت نہیں من اسنو یاد نہیں کردہ جس تو من پرباوت نہیں من اس دی مانگ نہیں کردہ جس تو من پرباوت نہیں او دی پرابٹیلے منک نہ سما کردہ نہ سنگرش کردہ نہیں کردہ کوئی سما نہیں اکال واسطے کوئی سماء نہیں کوئی سنگرش نہیں کوئی میند نہیں کیوں اکال تو من پراباوت ہی نہیں میں ہون پھر دو راما ایک بچہ اپنے بچپن دیچ اُلجے ہویا ایک جوان اپنی جوانی دیچ اُلجے ہویا نڈین میں فیصدی بڑھے تے بڑھے پیچھ بھی نہیں اُلجے ہوندے دیان پیچھے کر لیں دینا دس بھی صدی اپنے بڑھے پہ چل جائے ہویا اگے کون ریکھ رہا ہے اگے نہیں کوئی دی یہ فیصلہ ہویا ہے یہ معصوم بچے دھرے ہی نہیں بہبیت ہی نہیں ہویا کارن درشتی اکال تے کال تو لنگ کال دا گیان اکال دی یاد کرائے گا موت دا گیان پرماتمہ دی دھیان جوڑن دی سائک ہوئے گا اے سوہستے گرنانک دیو جی مہاراج کہنا پہلا مرن قبول چھوڑ پرماتمہ دی گل پہلے مرن قبول کر یہ جی کہلو منخ نے پہلی منزل تے تے کر لی جنہوں ساتھ سنگ کر دیاں کر دیاں کال دکھائی دن لگ سنجمی ہو جائے گا اس تو کچھ غلط بھی نہیں ہوئے گا وہ غلط سوچے گا بھی نہیں غلط کرے گا بھی نہیں غلط سوچے گا بھی نہیں ادھا پر تک شروع پہ دیکھ سکتے ہیں جد کوئی عزیز سنبندی اکار ہوئے انہوں اپنے ہی موڑیاں دے چکے جد شمشان تک لے جاندے ہیں انہاں کھاندے سامنے اس پیارے شریر نو جیدے نہ سنبند جوڑ کے رکھے ہسی جلدہ آیا بیک دیاں ہردہ بیراغی ہو جاندے ہیں اندر نہ دشمنی دا جذبہ ہوندے ہیں نہ لوب ہوندے ہیں نہ کام ہوندے ہیں نہ ہنکار ہوندے ہیں سو دفعہ ادیش کتھا راہی سنیا بانی پڑی ست سنکیتہ نہ ہنکار گیا نہ لوب گیا نہ واشنہ گئی نہ ترشنہ گئی نہ دشمنی دے جذبے گئے پر شمشان گھاڑ دیکھ کہ جذبے ساری چلے گئے ہردہ بیراغی ہو گیا اسے واسے دھنگر نانک دیو جی مہاراج میں کے پرماتوانی گل پہلے چھڑ پہلے اپنے موت نوچے دے کر کال تک دیان چلا گیا ایسے منوکدی دیشتی اکال تک چلی جائے گی کہنین کبیر روز منکن کا گھاڑ دے چلا جاندہ سی بنارس دا منکن کا گھاڑ جتھے کہنین چووی کنٹین کالون ایک ہزار بندے جلائے جاندے روز سارے یوپی نہیں ہیں سارے بھارت کو لاشاں اتھے پہنچ دیا منکن کا گھاڑ دے بارے ایک میتھ پر چلتے ہیں جیدہ اتھے دانسزکار ہوئے گا سدہ شیواندی پوری جائے گا تو لاش دیاں بکیدہ گھڑیاں بڑیاں یا نہیں بساں بڑیاں یا نہیں اپنے ساگ سنبندیاں لے ساتھ یہ لاش منارس کونچ دی اور لین لگی پہیوں دی نمبر وار نمبر ملتا ہے لاشاں نو لنبر لائے جاندے ہیں اتنے دو بعد ایدہ دانسزکار ہوئے گا ایدہ ہوئے گا سب ہی گھنٹے شمشان گاڑ چلتا ہے اور قریباً بھی پنجی چتاواں کٹھیاں جلدیاں اور جلدیاں ہی رہنیاں چھوی گھنٹے کدھی بند نہیں ہوگا قبیر اتھے جا بیٹھ دا سے ایک دن ماں نے ڈاٹ دے ہو یا کیا کسی دا کوئی سنبندی چلانہ کر جاندے وہ شمشان گاڑتے جاندے تو روز ہوتے پہنچ جاندے ستسنگی کہنے دن تو روز ہوتے پہنچ جاندے ہوتے کی کر رہے ہیں ڈاٹن دے لے جے دے ایک قبیر نواک ہے قبیر کے دن ماں ہوتے بڑے موٹی بکھرے پہ ہوندے ایرے بکھرے پہ ہوندے لوکی دے چوڑنا ہی بول جاندے اپاں چوڑ کے لیندے اپاں گھٹڑی بن کے لیندے ماں نے نکھ چڑھائی گردی مفلسی دور ہوئی نہیں ہے ہیرے چوڑن جاندے اے موٹیاں دی پند بر کے لیندے ایک دن پیچھا کر لیا جا کے دیکھا لاشاں جلدیاں پہ یعنے اور قبیر ست نام دی دھن دے چمست ہے میں پیدے بھی عرض کیتی سی قبیر پندھیاں دا گرمن ترہ ست نام ست نام جب دے نے قبیر پندھیاں نو قبیر پندھی نہیں کہن دے قبیر پندھیاں نو ست نام ہی کہن دے اونا دے مندر دے بارویس لکھے آن دے ست نامی مندر ناگ پر تو لے کے بلاس پر تک ایجڑی بیلٹ ہے ایدیج غالباً ستر اسی دے کرے ہوئی قبیر پندھیاں دے مندر نے جنہوں ست نامی مندر کہن دے گا اور زیادہ اس علاقے جرہن دے گا ست نام دیت ان دیچ مست لین مانے موڈے تے ہتھلا ہے تو تے کہن دا سی میں موٹی چھوڑن جاننا ہیرے چھوڑن جاننا یہ تو ہیرے چھوڑ رہے ہیں ماں ست نام دا جب تے نو ہیریاں تو گھٹ دکھائی دیں دا ہیریاں تو ودہ ہیرے میں قربان کر سکتا ہے ہیرے کیوں دے دا ایسو ہیرہ ہر کونہ یہ تے مہاں انند رس پر ماں بھی سیننی سے یہ تے گردیچ بھی کر سکتا ہے گردیچ بھی کر سکتا ہے روز روز کاردیچ کریا کر رہے ہیں ماں گھردیچ کال بھول جان دا ہے کال بھول جان دا ہے یہ جلدیاں یا لاشاں ویکھ کے جد میں نو کال چیتے آن دا ہے دھیان اکال دے جڑ جان دا ہے میں اپنے من نو سمجھانا کہت کبیر سنو من میرے اے ہی حوال ہوئیں گے تیرے بڑا سونا شبت ہے ایتھے میں نو کال چیتے آن دا ہے میں تھے کال نو چیتے کرنے چاہنا اور جیسے کال چیتے آن دا ہے دھیان اکال نال جڑ جان دا ہے سرط اکال تک پہنچ جان دی ہے ایس واسے دھنگر نانک دیو جی مہارات ساکھ کہنے نے اعلانیاں کہنے نے پہلا مرن کب اگاں کو تران ایک بچہ اگر اگے ویکھے تو کی ہے جوانی اور ذرا اگے ویکھے تو کی ہے بڑے پا اور ذرا اگے ویکھے تو کی ہے کال اتھے تک منک تفسیہ کرے سادنا کرے اتھے تک پہنچ جائے کال دے چند پنے اکال نال جوڑ دینا ہے اگر اگر پکڑ دے چاہیے تو اتنے ہیں ملک اپروں پروں بانی پڑ دا رہے گا اگر کال تک دھیان نہیں ہے اپروں اپروں سیوہ کر دا رہے گا سارے دارما کرم کرے گا ساو دانی نہیں ہوئے گی کاغرتہ نہیں ہوئے گی بینا کال دے گیان تو بینا کال دے دھیان تو واہگرو منتر جب دیا دھیان نہیں رہے گا ایک آگر تا نہیں رہے گی پرب کی اسطت کرو سنتمید ساو دان ایک آگر چیت دھنگر نالک دیوی جی مہاراج محرامت کرن بکسش کرن دھیان نرا جنم تے ناں دائے وہ دیوی جنم دین منا دین جوانوی منا دین یہ تھی پیچھے جا رہی ہے یہ تھی دھیان پیچھے چلا گیا صورت کالدہ چنتن کرے کالدہ چنتن نہیں اکالدہ چنتن بن جائے گا پہلا مرن قبول صرف ایک لاش ویک کے ایک بڑھینو ویک کے ماتمہ بڑھدہ دھیان کالدہ پہنچ گیا موت تے پہنچ گیا اتنی گل نے اسنو بیراغی کر دیتا جو میں شمشان گاڑ دیتا قریبا قریبا نوی فصدی لوگ تے بیراغی ہو جاندے اردہ بیراغی ہو جاندے اتنا پہٹ کیتا ہے اتنا کتا کہ اردن جو ہے سنیا قدیمان اتنا بیراغی نہ ہویا جو شمشان گاڑ دیتا ہو جاندے جو اپنے عزیز اکارو سمبندی نو جلدیاں اویک کے من بیراغی ہو جاندے اور بیراغ سارے بھی کارانوں دو دیندے کہت کبیر بھگت کر پایا ساگ کہہ دیتا ہے بین بیراغ نہ چھوٹا سمارا نہیں چھوٹ دیتا بینہ بیراغ تو کھٹ بڑھیں گے نہیں تے بیراغ ہوندے کال نوویک دوجہ بھی اگر نکٹ برتی ہوئے نکٹ برتی دا کال نکٹ برتی دی موت اپنی موت پرتی تون لگ پیندی ہے لیکن جو بہت گہری سوچ بوجھ رکھڑ والا ہے وہ تے اپنے من نو ان سمجھا سکتا ہے پاروسی کے جو ہوا تو اپنے بھی جاندے درشتی جزدی کال تک پہنچ گئی اس منکٹ تو کچھ بھی غلط نہیں ہوئے گا اس منکٹ تو کچھ بھی پاپ نہیں ہوئے گا اس منکٹ تو کچھ بھی اپراد نہیں ہوئے گا یہ بڑا سنبھل کے لائے گا جو میں شمشان گھاڑ دیچ منک سنبھلے آندا ہے فضول دیاں گلنا نے فضول دا انر تھا دا بول چال بھی نہیں اور فضول دے وکار بھی من دے چلیں اس طرح دا او دے لئے سارا سنسار بن جائے گا اپنے آپ نو سنبھل کے چلائے گا اور او دا دھیان کال تک پہنچتی آئیں اکال تک پہنچ جائے گا سنسار تے آیا او دا سفل ہو جائے گا ایسے منکٹو کال دا بھے دے کے بھے بیت نہیں کیتا جا سگدہ کیونکہ صورت اکال تک پہنچ گئی اور اس طرح دے لوگ ہی جیون مکت ہوں دیں پرب کی آگیا آتم ہتاوے جیون مکت سوکاوے جیون مکت ہوں جاندہ ہے کہت کبیر جو ہر دے آوے جیوت بندن تورے ستگریشتران بھی اوستہ اسی جیون دے چھ سڑی بنا دیں تاکہ بار بار کال دیواس نہ پہیے جنم دیواس جو پہرے آئے کال دیواس پہے گا پر اسے ہی جیون دے چاہے جیدی درشتی کال تک پہنچ گئی ہے وہ کال دیواس نہیں پہے گا اکال دچلین ہو جائے گا اسے نو کہا ہے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام جوتی جوت رلی سمپورن تھی آرام اتنے ویچاراں پروان کرنیاں باقی کال لالبن پندرہ طریق تک داس نے تھوڑے چرن پر سنے نے گلہ ہے بہت ساریاں سنگتان لبیت کی ٹیم تھوڑا ہے چار سو سالہ دھنگرو گرن صاحب جی مہاراجدہ مہمہ بھرا ہے اے پرب ساری دنیا چھ منایا جا رہے ہیں دو دو چار چار دن داس نے وکھ وکھ ملکان چھ وکھ وکھ شہران چھ دیتے ہوئے ہیں تو اس طرح دی کوئی بچ دوڑ ہے اتنی سیوہ پندرہ طریق تک تھوڑے چرن پر سانگے دھنگرو گرن صاحب جی مہاراج اپنے اس گیان دے ساگر دے چھاؤں قزانے دے چھاؤں جو جو دات بکشش کرنگے توجھ بدی انصار تھوڑے سامنے رکھن دی نمانی کوشش کرداراں گا دھنو آہد ساریاں دا پلچک دیشنا ماں وائی گرو جی کا خاص گیاں دے ساگر 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 موسیقی